اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سیڈی ٹی وی اور میں ہوں زبیر شارک شامل کریں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنز پنجاب پولیس کا شہدہ اور ملازمین کے بچوں کی عالی فنی تعلیم کے لیے ایسا نقدام پنجاب پولیس اور نیجی کالج کے درمیان ایم ایو تیپ آ گیا آئی چی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی پولیس ملازمید اور ان کی اہل خانہ سے ملاقات آئی چی پنجاب نے پولیس ملازمید اور ان کی فاملیز کی پیش کردہ درخواستے سن کر ریلیف بارے ہدایت جاری کی گارمنٹ کالج انیورسٹی میں سیف سٹیز آثورٹی کے زیرے تمام کرائیم سٹاپر سرویس اور ومن سیفٹی ایپ کے حوالے سے اگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائیو سینٹرز میں چہتر ہزار ساس سو پچپن ایمجنسی کالز محصول ہوئیں پانچ ہزار ساس سو سترہ کالز پر بروقت اسپانڈ کیا گیا جبکہ چھپن ہزار چار سو اکاونز کال غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار پچیس الیکٹرونک چلان جاری کیے گئے ورچل پٹرولنگ افسرار نے کیمرو کی مدد سے ساس سو چھے مشکوک سرگرمیوں کی آبزرویشن دیں صبحی دہرل حکومت میں قائم ناکاجات پر منشیات کے خلاف کڑی نگرانی نارکو ٹیکس کی سپلائی ناکام بنانے کے لیے سخت حفاظت اقدامات مزفرگرد تھانہ سٹی کورٹ ادو پولیس ٹیم کی بڑی کاروائی منشیات فروشوں میں ملوث دو ملزمان سے تین کلو چرس برامد پنجاب پولیس کا شہدہ اور ملازمین کے بچوں کی عالی فنی تعلیم کے لیے ایسا نقدام پنجاب پولیس اور نیجی کالج کے درمیان ایم او یو تیپ آ گیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور اور سی ای او کالج شاہد رسول نے دستخط کیے ایم او یو کے تحت پولیس شہدہ کے بچوں کو فارمسی ٹیکنیشن ڈسپنسر میڈیکل لیب آپریشن تھیٹرز اور ریڈیالوجی ٹیکنالوجی کے سپیشلائزڈ کورسز بلکل مفت کروائے جائیں گے حاضر سرویس ملازمین کے بچوں کو تمام کورسز فیس میں پچاس فیصد ریایت دی جائے گی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے سینٹر پولیس آفیس میں پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین اور ان کی فیملیز کی پیش کردہ درخواستیں سن کر ریلیف بارے ہدایت بھی جاری کی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کی بھجوائی گئی درخواستوں پر فوری ایکشن ریلیف فرہامی کرنے کا حکم آئی جی پنجاب نے کہا کہ پولیس ملازمین کی ویلفیر اولین ترجیح ہے ترجیح اقدامات میں تیزی لائی جائے گی گورنمنٹ ٹولیج انورسٹی میں سیف شیریز اتھارٹی کے زیرے تمام کرائیم سٹاپ پر سرویس ومن سیفٹی ایپ کے حوالے سے اگاہی سیمنار کا انقاد کیا گیا جانیے اس ریپورٹ میں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیف سیڈی ٹی وی اور میں ہو آجی لسنات اس وقت ہم گورنمنٹ کالیج انورسٹی میں موجود ہیں جہاں سیف سیڈی کے زیرے تمام ومن سیفٹی ایپ اور کرائیم سٹاپ پر سرویس کے حوالے سے اگاہی سیمنار کا انقاد کیا گیا ہے آئیے آپ کو اس سیمنار میں لیے چلتے ہیں آگاہی سیمنار میں بتایا گیا کہ شہری اپنے اردگرد کوئی بھی مشکوک سرگرمی یا جرم سرزد ہوتا دیکھیں تو فوری کرائم سٹاپر نمبر 033 سیف سیٹی یعنی 03372332489 پر اطلاع دیں کسی بھی ناگہانی صورتحال میں بروقت مدد کے لیے خاتین اپنے موبائل فون میں پنجاب پولیس ومن سیفٹی اپ ضرور ڈاؤنلوڈ کریں سیف سیٹی پروجیکٹ کے بارے میں بچوں کو ویرنیس دی ومن سیفٹی اپ کے بارے میں اور کرائم سٹاپر کے بارے بے ہمارے بچوں نے بہت اس سے فائدہ اٹھایا ہے اور فیوچر میں کرائم کنٹرول کرنے میں اس میں ہلپ ملے گی ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا کوئی ناخشگوار واقعہ پیشہ آ جائے ہم پولیس کو کانٹیک کرتے ہیں لیکن پولیس جو ہے وہ ہم ان کو اپنی لوکیشن سہی طریقے سے ایکس پلین نہیں کر پاتے ومن سیفٹی اپ میں ایک سیچر ہے کہ اس میں لائیو جائٹ ہے جس کے تھوہ ہم ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں اور انہیں ہماری لوکیشن کے بارے میں ازیلی طور پر پتا جال سکتے ہیں بہت سے ایسے کرائیبز ہوتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں بہت آپ ان کو پولیس میں یا پھر آئر اتھارٹیز کو انفارم نہیں کرتے کیونکہ مہا پر آپ کو اپنا آئیڈنٹی تھرٹس ہوتے ہیں کرائیم سٹوپر ایپ پر جا کے ان کی کمپلین ریجسٹر کر سکتے ہیں اس میں نہ آپ کی آئیڈنٹی شو ہوگی اور آپ ازیلی اس کرائیم کو ریجسٹر بھی کروا سکتے ہیں ومن سیفٹی ایپ میں ہمارے پاس لائیو چیٹ کا آپشن ہے تو ہم چیٹ کے تھوہنے بتا سکتے ہیں کہ وہی آر ان ٹربل اور کہ ہم اپنا کوئی فیورٹک نمبر ایڈ کر سکتے ہیں ہماری فیملی میں سے کسی کہہ فرنڈز کا ہے جن کو ڈریکٹ کے کنوے کر دیا جائے گا کہ وہی آر ان ٹربل پنجاب سیف سٹیز خواتین کے لیے محفوظ ماحول کی فراہمی اور ذمہ دار شہریوں کے تعاون سے جرائم کے خاتمے کے لیے آگاہی کا یہ سفر جاری رکھے گی کیمرمین ابو ذرحاشمی کے ساتھ آجیل حسنات سیف سٹی ٹی وی لاہور صوبائی دار الحکومت لاہور میں قائم ناکجات پر منشیات کے خلاف کڑی نگرانی جاری ہے تمام داخلی اور خارجی رستوں پر انٹیلیجنس بیس کاروائی شروع کر دی گئی ہے اس موقع پر ایس پی ڈالفن زہیب رانچہ کا کہنا تھا کہ منشیات کی بڑی کھیپ ہیوی ٹرانسپورٹ کے ذریعے مختلف مقامات پر سپلائی کی جاتی ہے تمام ناکجات کی سپروائزری آفیسز کو منشیات کی روک تھام کے لیے سپیشل ٹاسک سوم دیا گیا ہے مختلف ناکجات نے منشیات کے خلاف کاروائی میں لاکھوں روپے مالیت کی تین کلو سے زاہد چرس پچانوے سے زاہد شراب کی بوتلیں اور ایک کلو سے زاہد آئس بھی برامت کی گئی دارالحکومت کے داخلی خارجی راستوں پر کڑی نگرانی کا عمل 24 بائی سیون جاری ہے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سیری ٹی وی